سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ایک نیجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھی نہ کہ مسلمانوں کی جھوٹ بولا جی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حال نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے امام مسلم کنزیکٹیو یہ دو حدیثیں کٹھی لے کے آئے ہیں یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں آفا تؤمنون ابی بعد الكتاب و تکفرون ابی بعد اس کا نمبر مسلم شریف میں ڈبل ٹو فور زیرو یا فور ون ہے چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں ہاں جی یہ دیکھ لیں جناب ڈبل ٹو فور زیرو ٹھیک ہو گیا جی اور اس سے پہلے ہے ڈبل ٹو ٹھری نائن یہ کونٹینیوز آگیا حدیث چل رہی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں ڈبل ٹو فور زیرو ہے یہ اکیس ہے یہ میرے اس کے پر میرے بھائیو ایک رسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں یہ ذرا ان کو رسرچ پیپر بھی دکھائیں نا اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کریں ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے اہلیسنتپاک ڈاٹ کوم پہ رسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعتیں جو قبروں اور مزارات سے لیٹڈ ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹوانٹی سیون ڈیٹیلڈ رکارڈڈ موجود ہے اس میں قبروں کے احکامات سے لیٹڈ گمد خضرہ کا مسئلہ مسجد نبی کا مسئلہ یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں اس میں دوسرے سفر پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی ڈبل ٹو فور ٹو ہے چپٹر وہی ہے آگے چل کے آتی ہے یہ کیا دیکھیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں ڈبل ٹو فور ٹری صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ مامور نہ کروں جس پہ مجھے نبی الاسلام نے مامور کیا تھا کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں کوئی بت بنا ہوا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دو اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصویر کو تمثیل کو بتوں کو مجسموں کو زمین کے برابر کر دو وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی الاسلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائیوی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا دوسری بات یہ کٹیگوریکل حکم تھا حضرت ابراہیم الاسلام کی تصویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائیوی تھی وہ بھی مٹوائیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پر امارت بنانے سے ان پر بیٹھنے سے صحیح مسلم ڈبل ٹو فور فائیو اس سے دو حدیثیں آگے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں یہ کافروں کی قبریں کافروں کی قبریں میرے بھئی کافروں کی نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے اوپر بھی پڑھیں آپ پڑھیں نماز کے قریب مت جاؤں جب تم نشہ کی عرد میں وہ چھوڑ دے اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عرض روم میں روم کی جنگ کے دوران روڈس یہ انگلیش میں روڈس آٹ بھی شہر ہے ان کا یہاں روڈس لکھا ہے نا وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی روڈس شہر میں تھے فَتُوَفِّيَ سَاحِبُلْ لَنَا تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا سیابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے ایک ساتھی فوت ہو گیا وہ ساتھی کون تھا یا سیابی ہو گیا کافر تو نے مشرق کی قبر تو نہیں تھی وہ تو کہتے ہیں فَأَمَرَ فَضَالَتُ بِقَبْرِ فَسُوِّيَ کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو اور پھر فرمایا ثم قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِیَتِهَا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو یہ مشرقین کی قبر تھی یہ جالی کام کر رہے ہیں اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا ختمناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بیزت ہوتے ہیں اسی حدیث سے اوپر حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے ہیں کہ صحابی کا ساتھی فوت ہوا صحابی اتابی اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں تو یہاں مشرقین کی قبر تو نہیں ہے یہ آدھی دیسیں لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو اس دور تک مشرقین کی قبریں موجود تھی تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سکیتا نبی الاسلام نے زمانیج پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ حضرت علی تو چوتھے قلیف آئے نا حضرت علی تابی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی کوئی نئی کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے تو وہ جو مسلمان تو اڈیور کے مسلمان سن اگر اپنا اندھر سن مزار سزار وہ حضرت علی نے تڑوائے سن مشرقین کی قبریں تو نہیں تھی کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ معمور کرتا ہوں اور معمور کون کرتا ہے خلیفہ وقت حاکم وقت جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا نبی الاسلام نے اگر اپنے زمانے میں مشرقین کی قرائی تھی تو پھر بہت ختم ہو چکی یعنی حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا نعوذ باللہ تو یہاں پہ بھی جن لوگ کی یہ غلطییں تھیں باقی مسجد نبوی گمبد خزرہ کے حوالہ سے میں نے ڈیکلیر یعنی ڈیٹیل لیکچر دیئے مسئلہ ٹونٹی سیمن آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مسجد نبوی مزارات گمبد خزرہ کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا اس میں صرف ایک ایک سیپشن ہے کہ نبی الاسلام نے ایک بالش تک یعنی نو انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں وہ بدعود میں مجود ہے قبر کے پہچاننے کے لئے نبی الاسلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ پچاس سال کے بعد گئے وہ قبر مجود تھی نشان رکھیں سائیڈ پہ پتھر رکھیں سائیڈ بخاری میں پورا نبی الاسلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے وان تھری نائن زیرو نمبر عدیس سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کی قبر دیکھی ہے اور ابو بکر عمر کی وہ ایک بالش تک اونچی تھی ایون آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھا ہے اور ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے کچھی ہے کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگی جی تو ہمیں تو جس کی بھی positive بات ہے ہم اس کو highlight کرتے ہیں باقی research paper بھی پڑھیں اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں ٹھیک ہوگی جی